خوش آمدین ناظرین پروگرام جوپس اینڈ کریئر میں آپ کا استقبال ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل سے وابستہ اہم شخصیتوں سے کرواتے آئے ہیں اور ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل کے حوالے سے بے روزگاری کے مسائل میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل اس سلسلے میں اپنا کتنا رول نہیں بھارا ہے اس تعلق سے ہم بات کرتے ہیں اور آپ پی رہنوائی کرتے ہیں ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل کے حوالے سے شیخ عبد الرحمن صاحب جو سی او ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوا کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں ناظرین یہ ہماری خوش خسمتی ہے کہ شیخ عبد الرحمن صاحب جیسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے روزگار حاصل کرنا کی جد و جہت الگ چیز ہے لیکن روزگار کے شعبوں میں آپ کا پیمانہ کیا ہے اور آپ کس پیمانے پر اتر سکتے ہیں یہ کوشش شیخ عبد الرحمن صاحب کی ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل کی طرف سے ہے ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل چاہتا ہے کہ آپ کی تعلیمی خابلیت اور لیاقت کے حساب سے آپ کی شعبے میں زیادہ جڑ سکتے ہیں جہاں جا کر آپ کی نوکری جم سکتی ہے آپ کی ملازمت جم سکتی ہے اس معاملے میں ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل بہت کام کر رہا ہے آئیے آپ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پروگرام کی آغاز سے خبر میں آپ کو بتا دوں آج ہمارے ساتھ شیخ عبد الرحمن صاحب سی ایو ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل کے علاوہ جناب خالد محمد صاحب جو سینئر مینجر ہیں اوورسیز ایڈیوکیشن ونگ ٹی ڈی بل جی انٹرناشنل کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی آج ہماری گفتگو رہے گی ناظرین آپ کو بتا دوں یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اوورسیز ایڈیوکیشن مطلب بیرون ممالک میں حصول تعلیم کے خواہشمن جو نوجوان ہوتے ہیں اس تعلق سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں میں ہمارے دونوں مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں آپ دونوں کا استقبال ہے جیسا کہ رحمان صاحب اوورسیز ایڈیوکیشن کے تعلق سے آج ہمارا موضوع ہے تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اوورسیز ایڈیوکیشن کی جو اہمیت ہے اور اس کے پیچھے جیسا کہ کوئی ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں چاہے ملازمت کے حوالے سے ہو یا تعلیم کے حوالے سے ہو بیرون ملک تعلیم کے حصول کا مسئلہ بھی آج کل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نوجوان باہر جا کے تعلیم حاصل کرنے خود ہماری تلنگرہ حکومت کی طرف سے بھی بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں فیز ادا کی جا رہی ہے سکولرشپ دی جا رہی ہے اس معاملے میں تلنگرہ حکومت آ گیا رہی ہے میں چاہوں گا تی و جی انٹرنیشنل اوورسیز ایڈیوکیشن کے معاملے میں کیا خدمات انجام دے رہا ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ تی ٹی وی کا اور آپ کے جو نائز پروگرام کو آورنائز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تھوڑا سا بریفنگ دے دوں گا کہ اوورسیز ایڈیوکیشن کے ونگ کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے اور پھر انشاءاللہ بعد میں کچھ وقت بعد سب سے پہلے جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ ایک بہت اہم شعبہ اور بہت اہم ورٹیکل ہے اگر آپ انڈین ایڈیوکیشن کو لے کے ہم اگر بات کریں اس سبجیک پر کیونکہ ہمارے یہاں پر دیکھئے عمومن بچے جب گریجویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں یا انجنیرین کمپلیٹ کر رہے ہیں یا پلس ٹو کمپلیٹ کر رہے ہیں ان کے یہاں پر ان کے سامنے دو آپشنز ہیں the first option is they will go for the job the second option is they will go for the higher studies let's say اگر ہم ایک example لیتے ہیں کوئی بچہ انجنیرین کمپلیٹ کیا یا گریجویشن کمپلیٹ کیا so now he has two options one is he can go further for the higher education now in higher education پھر ہمارے پاس دو سپلٹ ہوں گے higher education in india اور higher education abroad تو عمومن دیکھا گیا کہ جو بچے jobs کے لیے جاتے ہیں they will basically go and pursue technical programs and then they try to go for the job دوسرا جو پارٹ ہے جس میں بچے higher education کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اس میں دو چیزیں included ہے ایک تو higher education ساتھ ساتھ بچے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو they will also try to work and get some earn some money as well تو عمومن بچوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ worst education کے لیے جس میں UK کی country UK ہے Canada ہے US ہے Australia ہے اس کے علاوہ European countries ہے تو یہ بہت ساری countries ہیں جس جہاں اسنن کنٹریز میں انڈیا سے student جاتے ہیں different different countries میں depending on their wish اور depending on their academic background کی کون سے پروگرام کے لیے وہ لوگ کہاں پہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج اس کے پروگرام میں خاص طور پر اس پر ڈسکس کریں کہ کون کون سی کنٹریز میں کن کن شعبوں میں جو ہے نا education کے لیے بچے جا سکتے ہیں اس کے لیے basic requirement کیا ہے بچوں کو کیونکہ بچے بہت confused رہتے ہیں کہ بھئی اگر US جانا ہے تو what are the criteria UK اگر جانا چاہ رہے ہیں تو what is the criteria کیونکہ میں بتایا کہ یہاں بھی دو چیزیں ہم کو سمجھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ بچے پڑھنے کیلئے پڑھائی کیلئے جا رہے ہیں جو فائننشلی سٹرونگ ہے capable ہے so they will basically go and pursue the education with a full time focus but دیکھا گیا ہے کہ 80% بچے جو جاتے ہیں انڈیا سے بلکہ 80% زیادہ بولوں گا میں وہ اس محصصت سے جاتے ہیں کہ they will go there they will study as well as they will earn some money تو یہ پروسپیکٹیو ہوتا ہے تو اس میں بھی بچوں کو رہنوائی کی ضرورت ہے کہ بھی کونسی country چوز کریں کس ٹائپ کا جو ہنا پروگرام select کریں اس کے لئے کیا بیسی qualification کی ضرورت ہے اور اس کے لئے جیسے پہتاروں کے کاری سارے کنسلٹنٹس ہیں لیکن بچے جو ہنا most of the time they are confused کیونکہ ریجیکشن ریٹ is very high ریجیکشن ریٹ ہائی اس کی وجہ سے ہے کیونکہ بچے بینا سٹیڈی کرے کے بینا ریکوارمنٹ کو سمجھے کے بینا ریکوارمنٹ کو understand کرے کے they put up the application when they put up the application اگر خدا خواستہ ان کو interview کے لئے call کر لیا جائے they are unable to justify in the interview کہ بھائی why they are ہوئی اور کئی بار یہ دیکھا گیا کہ جب بچوں کا ریجیکشن لیٹرہ آتا ہے اس میں لکھا ہوا ریجیکشن کہ بھائی we don't see that کہ you know you complete the studies and come back to your home country most of the time یہ ریجیکشن لکھا ہوا ہوتا ہے اور جیسے ہم بتا رہا ہوں کہ اس 80% بچوں اسی پرسپیکٹیو سے جو ہن آپ ناپنائی کرتے ہیں کہ وہ پہ جائیں گے اور وہ either they will continue اور they will discontinue the education and they will start working تو ہم انشاءاللہ چاہ رہیں گے اس پروگرام میں خاص طور پر اس موضوع پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو اس معاملے میں guidance کا بہت بڑا rule ہوتا ہے رہوائی کا بہت اہم rule ہوتا ہے تی ٹی ٹی جی انٹرنیشنل اس سلسلے میں ایسے بچوں کی جو بیرون ملک جا رہے ہیں جی جیسا کہ آپ نے بتایا rejection کا 80% معاملہ تو اس کی وجوہات کیا ہے کس وجہ سے یہ مسترد ہو رہے ہیں اس پہ ہم آج انشاءاللہ اسی پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے جوہنا اس طرح سے نہ ہو کہ وہ بس apply کر رہے ہیں اور پھر وہ reject ہو رہے ہیں apply کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ان کا وقت خراب دوسرا پائسہ خراب تیسرا جوہنا they will lose confidence they will lose time so there are many perspectives تو چونکہ ہم career guidance کیلئے ہم آگے آرہے ہیں کئی سارے colleges میں ہم بات کرتے ہیں کئی سارے بچے ہمارے یہاں پر آتے ہیں تو ہم چاہرے ہم کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا wing ہے جس کو ضرور اس کو کانسلیگ میں include کریں تاکہ بچوں کو اس سے support ہو اور بچوں کو اس سے جوہنا they understand what are the requirements and they don't have the failure rate جو جو higher failure rate وہ کب ہو سکتا ہے اس پروگرام کی awareness کی وجہ سے ناظرین جیسے کہ آپ نے بتایا کہ OCS Education wing TWG International کا سینئر مینجر کی ICS سے آج ہمارے ساتھ قالد بھومت صاحب موجود ہے قالد بھومت صاحب استقبال پروگرام میں چاہوں گا آپ چونکہ OCS Education ہے آپ سات سالہ تجربہ وہ تعلیم کا مرحلہ بیرون ملک تعلیم کے حصول کا مرحلہ ہو یا پھر تعلیم کے دوران کمائی کا مرحل ہو کیونکہ عموان یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں اور رحمان صاحب نے بتایا کہ وہ کچھ کمانا بھی چاہتے ہیں اور کماتے ہوئے اپنے اخراجات کو مکمل کرتے ہیں تو کس طریقے کے مراحل ہوتے ہیں اور کس وجہ جو ریجیکشن کا جیسا رحمان صاحب نے بتایا کہ ریجیکشن ہو رہا ہے اور ریجیکشن کا فیصد بڑھ رہا ہے تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور ایڈوکیشن حاصل کرنے میں کتنا فائدہ ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے بچے ذہن میں نہیں رکھتے اور خدم آگے ڈالتے ہیں جس کا نتیجہ مستقبل میں ناکامی کی صورت میں ملتا ہے تو میں چاہوں گا اس تعلق سے آپ تفصیل جس طریقے سے آپ وہاں اوورسیز ایڈوکیشن ونگ چلا رہے ہیں تو کس طریقے کے آپ کو تجربے ہوتے ہیں کیسے بچے آپ سے رجوع ہوتے ہیں کیسا آپ سے اپروچ ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کس طریقے سے گائیٹ کرتے ہیں اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو گائیٹ کریں تاکہ وہ بچے جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ نجوان جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں بھی ہمارے اس پروگرام سے کچھ تاؤن حاصل ہو سکے کچھ ان کی مدد ہو سکے تو بیسی فرنمینٹل رگوائرمنٹس یہ ہے کی candidates must be plus two رہنا چاہیے اور اس کے لئے جو بہت سارے options ہیں جیسے میں UK میں live practical دیکھا تھا کہ وہ پر studies اور یہ بہت فرق ہوتا ہے وہ پر 70% to 80% practical میں ہوتا ہے جہاں ہمارے پاس پورا theoretical ہوتا ہے تو internationals اور local کا یہ difference ہوتا میں پارٹ ٹائم جوپس تو آپ کو وہاں پر کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ کو survive کرنا پڑتا ہے تو ہر بار آپ یہاں سے پیسے منگار نہیں سکتے ہیں تو آپ کے survival اپنے ٹوشن فیس کمپیٹ کرنے کے لئے پارٹ اپرشنیٹیز بھی آپ کو بہت سارے مل ہو جاتا ہے جس کی ویسے وہ ریجیکشن ہو جاتے ہیں آگے رحمان صاحب جو مرحلہ تیہ ہونا ہوتا ہے یہ جہاں تک آپ نے بتایا ویزا پروسسنگ کا معاملہ ہے پہلا سٹیج تو ویزا پروسسنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں بسکلی یہاں پہلے ہو جاتے ہیں جو بچے گریویشن کر رہے ہیں دیکن گو پر مانسٹر پروگرام اور جو ہم انجنیری کر سکے دیکن آلسو گو پہر ہیر پروگرام تو ایک تو یہ ہے کہ پلس 2 کے پلس to آن ورد ستو دیکھنس ہیں آر اجیب ستو جو پہلے ستو کھنسی کنٹری میں پلائی کریں یا پہلے ستو ان کے مہا پر ہو یا کو ڈوائز دیں کہ میرے پاس کئی سار ستو آتے ہیں وہ بتاتے کہ سر میکنیکل کے لیے آئی ہرد کہ گو 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 گرمنی is مور پر پر میکنیکل پر نہیں گو ہم کھنسی بھی پر پی ڈوائی دو ڈوائی ڈی کھنم کھنے فری مملی ڈی ستو ڈی بھ افورد فائننشلی then they can go for free education تو اس میں بھی ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے پروپلی ایڈیوکیشن کی جہاں تک آپ بات کریں تو یہ کیا صرف یوروپ کے شہری بچوں کے لیے ہے یا پھر ہمارے پاس سے مطلب جتنے مختلف ممالک کے بچے وہاں آتے ہیں ان کے لیے یہ سب کے لیے ہے ایک چلی یہ وہاں ایڈیوکیشن سسرم ایک چلی فری ہے وہاں پر جسے آپ جرمانی میں جا رہے ہیں تو آپ کو ایک سال جرمانی کا کم سے کم کور سیکھنا پڑے گا you have to understand the language you have to learn the language pass the required criteria of جرمن language then you are eligible to apply for german taught یہ پہلی سیڈی ہے یہ پہلی سیڈی ہے جو اجنبیت کا حساس دلاتا ہے آپ کو کسی نئے ملک میں وہ خرم ہو سکتا ہے ہاں تو یہ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم free program سی بات کر رہے ہیں وہ student جو یوروپ کو جانا چاہ رہے ہیں free education پہ they can go with the local language spain میں جائے تو spanish لیں گے آپ جرمن جائیں گے تو جرمن لیں گے فرانس جائیں گے تو french لیں گے so you can take it take this choose this language learn the language and then go for apply for the free program یہ موسٹلی یوروپ میں دیکھے جائیں گے اس type کے program بلکہ اگر آپ اس کو لیں گے UK US Australia اور Canada وغیرہ تو یہاں پر تو they are all fully paid programs اب یہاں پر option یہ رہے گا آپ کو کہ you will go for you know بعض انسٹی سے their expenses are very high 12 سے 15 لاکھ کے بیچ میں سال کے expense ہوتے ہیں بعض ایسی انسٹی سے اسی کنٹری میں جہاں پہ آپ 6 سے 8 لاکھ کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں اسی کنٹری میں اور بھی ہے انسٹی جہاں پہ آپ 4 سے 6 لاکھ کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں so through the consultation you will get the support information کہ بھئی what are the options available for you کہ آپ کون کون سی جو ہے نا stream میں جا سکتے ہیں اور what is the lowest possible option so when when we consult the student ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایڈکیشن background کیا ہے ان کا انٹریس کس میں ہے وہ کون سی کنٹری کے لیے پریفر کر رہے ہیں ویدر آئیلز کی وہاں کیا ریکوارمنٹ ہے کیونکہ خاص طور پر جو نا UK, US, Canada, Australia وغرہ کے لیے they also have to pass the english exam جو آئیلز کے نام سے کلایا جاتا ہے جی آئیلز کے نام سے جاتا ہے جی آئیلز کے نام سے جاتا ہے پی ٹی کے نام سے جاتا ہے تو اس میں غالباً خالد انشاءالہ تھوڑا سا اس میں بات کریں گے ڈرمان زب خالد صاحب سے آگے بڑھوں میں پہلے ایک چیز جو ہمارے پاس اس سے پہلے بھی پروگرام میں تھا پوچھنا چاہوں گا آپ کو کہ یہ جی آری اور توفیل وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کی تیجاری کے سلسلے میں کیا سٹینڈرٹ کی ضرورت ہے کیا ہونا چاہیے تعلیمی قابلیت کس طریقے کی ہونی چاہیے کیونکہ آج کل اس معاملے میں بھی جیسا کہ ورسیز ایڈوکیشن کا معاملہ آپ کے پاس بھی بڑا ہوا ہے اور بھی جو انسٹیوٹس ہیں لیکن ٹی 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 انٹرنیشنل چود ہے بہت زیادہ رہنمائی کے معاملے میں آگے ہے یہی نہیں کسی اور بھی شعبے میں تعلیم کے ملازمت کے معاملہ ہو یا جو کچھ بھی ہو جیسا کہ آپ نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ انڈسٹری اور ہمارے ایک ایک ایڈمک یہ دونوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ ہمارے بچوں کو ملازمت کے معاقل سے محروم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے یہ بات آپ نے بتائی دیا اور یہ بات آپ ان لوگوں سے بھی بتا چکے ہیں جو ایڈوکیشن کے بہت ماہرین ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ پتا ہی نہیں تھا جس طریقے کیا آپ بات کریں تو ورسیز ایڈوکیشن میں ایسی کون سے ایک گیپس ہو سکتے ہیں جسے ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو فلپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بہت اہم سوال ہے بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے آپ کا ہم اس کو دو پروسپیکٹیو سے بات کریں گے اس سبجک کے اوپر ایک تو پروسپیکٹیو یہ ہے جسے میں بتا رہا ہوں تھا کہ دوس کنٹریز آر ایڈوانس ہم یہی سے بات کریں گے ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہاں ہمارے پاس جو فیسلیٹیز ہے لیب فیسلیٹیز ہے یا پھر انٹرنشپ کی فیسلیٹیز ہے یا پریکٹیکل ایکسپویڈر کی فیسلیٹیز ہے یہاں بہت کم ہیں انڈیا کی ہم جو بات کر رہے ہیں اور یہی فیسلیٹیز اگر آپ جا کے یوکی میں بات کریں آپ جا کے یو ایس میں بات کریں تو دے بل گیٹ اینف فیسلیٹیز تو گیٹ ہینڈس آن ایکسپیڈینس جی آن سرٹن ٹھن ٹھنگز تو سب سے پہلا تو یہ جو بریج ہے یہ یہاں پہ کم ہو جائے گا یعنی اکیڈیمی کا جو ہم بریج کی بات کرتے ہیں اکیڈیمیکس بیٹوین اکیڈیمیکس اور جوب انڈسٹری یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا ختم نہیں ہوگا بلکل لیکن کم ہو جائے گا برخرار تو رہے گا برخرار تو رہے گا انٹرنیشن میڈیا کو بھی اگر آپ سنویں تو دیاری سٹل تاکنگ آباؤٹ سیم ٹھنگ ہے ہمارا ہمارا کرنٹ بہت کم ڈیفرنس ہے پھر سٹل they are thinking that to improve it further ایک پہلا پرسپیکٹیو دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے جب آپ پڑھ کے آتے ہیں پڑھائی کر کے واپس آتے ہیں let's say if you are trying to go back to gulf states تھوڑی سی آپ کو میں بولوں گا کہ میں نے raw language میں آپ دوسرے سے زیادہ عزت دی جاتی ہے بریز بات آپ انڈین ڈگری کری کر کے جا رہے ہیں وہاں پر یہ دوسرا پرسپیکٹیو ہے تو اگر وہاں پہ یہ بتایا گا کہ بھئی I have completed my master's from Canada I have completed my master's from US تو آپ کی even salary range almost double بڑھ جائے گیا بالکل almost double بتا رہا ہوں میں آپ کو اگر کسی کو پانچ سہزار درم مل رہے ہیں تو اس کو ہو سکتا آٹھ سے دس سہزار درم مل جائے گا آٹھ سے دس سہزار مل جائے گے so this will be the second پرسپیکٹیو تو میں جسے بتا رہا ہوں کہ education کا جو معاملہ ہے وہ یہ رہا کہ وہاں پہ of course in terms of practical exposure in terms of facilities it is more اس پہ یہ ہے کہ بچے بھی سیریس ہوں اگر بچے جب وہاں جا کے صرف جیسے میں بتا رہا ہوں کہ عمومل اسی فیصد یہ دیکھا گیا کئی بار بچوں یہ دیکھا گیا کہ وہ وہاں جاتے ہیں education discontinue کرتے ہیں and they are on job they are just doing the odd jobs they probably have that option یعنی وہ اپنی education they can apply for the PR they are pretty much that option but چونکہ جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ جانے کے ساتھ ہی جو ہے they will start their earning activities جو ان کو allotted hours ہے 20 hours in a week 20 hours تو سورتی جی 20 hours شاید وہ پڑھتے ہیں باقی کے سارے عوارز کام کرتے ہیں جبکہ ان کے working allotted hours وہ actually 20 hours ہے the remaining time they have dispensed in the university تو جنرل یہ دیکھا گیا ہمارے پس بچوں میں تو میں چاہوں گا کہ جو بچے یہاں سے جا رہے ہیں they should be basically serious in their education because they have a very vast and very good platform there to get hands on as well as they have a very prominent degree which in hand جی کالی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھائیں تاکہ Overseas Education کا شعبہ جس کے آپ TWG International میں head ہیں تو کیسے experience آپ رہتا ہے جو Overseas Education کے students آپ سے approach ہوتے ہیں جی سر ابھی یہ تو ایسے ایسے فائلز آ رہے ہیں ہمارے پاس جن کو proper طریقہ نہیں ہے ان کو guidance کے لیے اور کچھ ایسے بھی آتے ہیں ابھی جو recently ایک فائل آئے جانا تو چاہ رہے ہیں financial term سے loans سب کچھ مل رہے ہیں لیکن proper guidance نہیں ملنے کے ویسے جس کی ویسے انہوں نہیں جا سکرے ہیں اگزامپل دور پہ یہ ہے 60% کچھ ایسے مانگ جو ایکڈامکس میں رہنا چاہیے ابھی وہ بندے کا جو ایکڈامکس 40% ہے تو اس اس کی وجہ سے وہ جاہ نہیں سکرے ہیں تو اس کے لئے ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو آئیلز جو انگلیش ایگزام سوتے ہیں جی آری ٹو فیل آئیلز کو وغیرہ تو اگر اس میں وہ 6.5 اگر سکور کر پائیں گے تو بے شک کچھ ایسے بھی یونیورسٹی جو سکتے ہیں ریمان سب میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جی آری اور توفیل کی تیاری کا معاملہ جہاں تک جیسا کہ آپ نے ایک پرسنٹیج کی بات کی تو یہ پرسنٹیج کا معاملہ ہے ٹی ڈی ڈی جی انٹرناشنل یہ توفیل اور جی آری کی جو اگزام سین اس سلسلے میں کیا ان کی پاس ہے کیا آپ کے پاس اس کا بھی انتظام ہے کیا آپ لوگ اس کی ترمیت فرام کرتے ہیں سرنمائی کے ساتھ ساتھ بلکل اس میں دیکھئے ٹی ڈی 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 ای ڈی 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 خروopol جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ پرسنٹیج کا ملے تو پرسنٹیج کو کس طرح بڑھانی کے لیے کسی تربیت ان کو ملنی چاہیے کس طریقے سے وہاں ٹی ری بریج انٹرناشنل میں چونکہ آپ ہیڈ ہیں تو آپ لوگ کیسی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں کیسے سٹریٹیجی ہے آپ لوگ کیا سٹریٹیجی ہے آپ لوگ کی صرف پہلے تو یہ ہے کہ ابھی اکیڈومکس کے اوپر تو وہ سکور نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو ہو چکا ہے پیچھلے وہ ہو گیا ابھی تو یہاں ان کو آگے بڑھنے کے لیے اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ آئیلز میں اچھا سکور پائیں آئیلز میں چار موڈل سولتے ہیں تو سٹیکنگ اور ان کا لیزنگ جو ہونا یہ سکورنگ سبجیٹ ہوتا ہے یہ بہت آسان ہے یہ سکورنگ سبجیٹ ہوتا ہے جتنا چاہے اتنا اس میں سکور کر لیجئے آپ اور ریڈنگ ریڈنگ میں اس میں آڈ اپ ہو جائے گا ناظرین میں آپ کو بتا دوں یہ ٹی ٹی وی اردو کا لائف شو ہے آپ اس پرگرام میں ہم فون کرتے ہوئے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر کال کرتے ہوئے ہمارے پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ناظرین بہت اہم موضوع پر آج کے ہماری گفتگو ہے اوورسیز ایڈوکیشن کے تعلق سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری دہے گا لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹا سپڈیک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے